بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم ایمانیات اور عبادات کی مشک کریں گے سوالات جوابات ہیں تو دیکھئے اور سے سوال نمبر ون میں کیا ہے عقیدہ کسے کہتے ہیں تو جیسا کہ آپ نے سبق میں پڑھا ہے عقیدہ کسے کہتے ہیں تو جواب ہے توحید رسالت فرشتوں آسمانی کتابوں اور آخرت پر ایمان کو عقیدہ کہتے ہیں آپ نے عقائد پڑھے ہوئے ہیں ان میں سے ہمارے پاس توحید ہے جن پر پختہ یقین رکھنے کے بعد ہی ہم سچے مسلمان بن سکتے ہیں تو وہ ہمارے پاس کون کون سے تھی توحید تھی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا رسالت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننا اور آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا فرشتوں پر ایمان آسمانی کتابوں پر ایمان آسمانی کتابیں ہمارے پاس کتنی تھی ہمارے پاس چار آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے چار انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل ہوئی اور آخرت پر ایمان یعنی کہ دنیا کے بعد دنیا ختم ہوگی اور اس کے بعد آخرت کی زندگی ہوگی آخرت میں ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور پھر وہ زندگی نہ ختم ہونے والی زندگی کہلائیں گی تو آخرت پر ایمان کو عقیدہ کہتے ہیں سوال نمبر دو ہے مشہور الہامی کتب کتنی ہے بہت ہی ایسی قویسچن ہے کہ مشہور الہامی یعنی کہ آسمانی کتابیں کتنی ہیں اللہ کی طرف سے کتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں انبیاء کرام علیہ السلام پر تو وہ آپ نے پڑھی ہے الہامی کتب پر ایمان والے ٹاپک میں پڑھی ہے آپ نے وہ ہیں چار کتب ہمارے پاس چار کتب ہے جو کہ چار انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل ہوئی پہلا نمبر ہے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی زبور حضرت داود علیہ السلام پر انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور قرآن مجید ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اس لئے مشہور الہامی کتابوں کی تعداد چار ہے سوال نمبر تین ہے آخرت کی کیا معنی ہے تو بہت ہی آسان ہے جیسا آپ نے پڑھا تھا آخرت یعنی کی لاسٹ والے ٹاپک میں کہ آخرت کی معنی ہے بعد میں آنے والی دنیا کی مقابلے میں آخرت بعد میں آئے گی اس لئے اسے آخرت کہا جاتا ہے تو دنیا جب ختم ہوگی تو اس کے بعد آخرت کی زندگی ہے اور ہم دنیا میں جیسا بھی عمل کرتے ہیں آخرت میں ہمیں ویسا ہی صلاح ملے گا اچھائی کے بدلے میں ہمیں اچھائی ملے گی اور برائی کے بدلے میں برائی ملے گی اب چوتہ قویسٹن ہمارے پاس ہے مقرب فرشتے کتنے ہیں یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے قریبی فرشتے کتنے ہیں خاص فرشتے تو مقرب فرشتے چار ہیں جن کے نام یہ ہے وہ کون کون سے ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت مکایل علیہ السلام حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام یہ چاروں فرشتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام پیغام پہنچانے والے فرشتے ہیں حضرت مکایل علیہ السلام مکایل علیہ السلام بارش برسانے والے فرشتے اور مخلوقات کو روزی پہنچانے والے اسرافیل علیہ السلام سور پونکنے والے فرشتے جن کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے سور پونکنے کا کام عطا کیا گئے اور وہ سور کب پونکا جائے گا وہ سور قیامت کے دن پونکا جائے گا جب قیامت برپا ہو جائے گی حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت اسرائیل علیہ السلام موت کا فرشتہ جو کہ روح کو قابض کرتا ہے جسم سے روح نکالتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سوال نمبر فائف ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس چیز سے بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس چیز سے بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے ہم ہمارے پاس خالی جگہ پر کرے ہیں تو فرشت نمبر پہ کیا ہے نبی کے معنی ہے ڈیش کیا ہے نبی کے معنی یہ آپ نے فورٹ نمبر عقائد میں سے فورٹ نمبر انبیاء علیہ السلام پر ایمان میں پڑھاتا کیا ہے نبی کے معنی خبر دینے والا سیکنڈ پر ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ڈیش کا ذمہ خود لیا ہے قرآن مجید کی حفاظت کا یہ ذوئے ہے حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے تیسرے نمبر پر ہے انجیل ڈیش پر نازل ہوئی کون سے پیغمبر پر نازل ہوئی انجیل حضرت عیسی علیہ السلام پر نازل ہوئی چوتے نمبر پر ہے یہ دنیا لازمان ایک دن ختم ہو جائے گی جسے ڈیش کہا جاتا ہے یہ ہم سب جانتے ہیں ہم سب مسلمان اور ہمیں قیامت کے دن پر ایمان ہے کہ قیامت ضرور ایک نہ ایک دن بھرپا ہوگی اور یہ دنیا ختم ہو جائے گی پھر اس کے بعد آخرت کی زندگی شروع ہو جائے گی تو کہتے ہیں بلینک میں کیا ہے کہ دنیا لازمان ایک دن ختم ہو جائے گی جسے قیامت کہا جاتا ہے اب ترد پر ہمارے پاس کولمز ہے یہ نیچی دی گئی کولم صحیح طور پر ملائے کولم علف دیا گیا ہے آپ کو کولم بے دیا گیا ہے اور صحیح جواب ترد کولم آپ نے خود بنانا ہے تو کولم علف میں آپ کو دی گئے ہیں تورات انجیل زبور قرآن مجید آسمانی کتابوں کے نام ہے یہ چار آسمانی کتابیں ہے کولم بے میں حضرت دعود علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام تو یہ چار پیغمبروں کے نام ہے تو اب آپ نے دیکھنے ہیں کہ تورات کون سے نبی پر نازل ہوا تو اس کے سامنے ترد کولم میں آپ نے صحیح آنسر سامنے کلم علیہ کے سامنے لکھنا ہے تورات کون سے نبی پر نازل ہوئی تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی انجیل کون سے نبی پر نازل ہوئی انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی زبور حضرت دعود علیہ السلام پر نازل ہوئی اور قرآن مجید وآلہ وسلم پر نازل ہوئی جو کہ الہامی کتب پر ایمان میں واضح طور پر بتایا گیا ہے صفحہ نمبر بارہ میں آپ نے پڑھا ہے یہ تو یہ مشک آپ نے کاپی میں نیٹلی اتارنا ہے اور خوبصورتی سے لکھنا ہے اور پھر اسے یاد بھی کرنا ہے اپنے ذہن میں بٹانا ہے